آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں شامی کباب بنائے ہیں اپنے کلکے سے آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کا پروسیجر ہے وہ میں پہلے کر چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اتنی لونگ لونگ ویڈیو دکھائی جائے تو چلیں سب سے پہلے اپنے انگریڈنٹ کے طرف چلتے ہیں میں نے کوٹا و گرم نسالہ لیا سوکا دھنیا پاؤگر ہے یہ ٹو ٹی سپون اور یہ پارسلے اور گرین چلی کی میں نے چٹنی بنائی ہے جو میں نے شامی ٹھیکی کے امیزے میں ایڈ کروں گی ایک ایگ لی ہے اتنا ہی کافی ہوگا اور آئل ہے فرائنگ کے لیے یہ مشین ہے میرے پاس جو امیزہ بنے گا دال اور چکن کا اس کو میش کرنے کے لیے اگر آپ پاس چوپر ہے چوپر بھی یوز کر سکتے ہیں ادروائز جو ہم گھروں میں عام یوز کرتے ہیں کونڈی اور ڈنڈا وغیرہ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باس یہی مشین اور لازمی یہاں پہ ہمارا امیزہ ریڈی ہو رہا ہے ہم نے اس کو پہلے پرپیئر کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فکر میں میں نہیں بنا رہی یہ میں نے دال لی تھی ہاف کے جی اور تین پاو تقریباً چکن تھا ہمارے پاس سات سو پچاس گرام ہوگا ایک دو لیگ پیس تھے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیے یہ تقریباً پانی اس کا خوشک ہونے والا ہے اور دال میں نے تقریباً تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھی تھی چنے کی دال اور اس کے بعد اس میں میں نے کچھ بھی خاص چیزیں ہی ڈالی اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور نیشنل کا شامل کباب مسالہ ڈالا تھا آپ کے پاس ہو تو آپ ایڈ کریں نہیں ہیں نو پروبلم تھوڑی سی ریڈ چیلی ڈالی تھی اور لہسن گارلک کا پیس ڈال کے یہ دال اور چکن وائل کر لیے اب ہم اس کو پوٹنے کے بعد اس میں وہ انگریڈینٹس شامل کریں گے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں فائنل فرائنگ ہوگی اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ ہمارے شاملی کتنا بزے کیا کہ جی اچھا ہم دے یہ دیکھیں جی ویورز اس میں ہم ڈال رہے ہیں اپنا جو امیزہ پک گیا ہے ہمارا اس کو تھوڑا سا چھنڈا بھی کر لیا میں آپ کو سمال کونٹیٹی جو ہے وہ شاملی کی بنا کر دکھاؤں گی ساری تو بنا کر آپ کو دکھانا فیزیبل نہیں ہوگا ویڈیو پھر لنبی ہو جاتی ہے اب اس کو ہم نے فیل کر لیا اب ہم اس کپ کو اپر رکھیں گے مشین کو ہم چلائیں گے یہ اس طریقے سے ہماری جو ہم نے امیزہ کھک کیا ہے وہ بڑا ایزیلی آپ کو دیکھیں میش فارم میں مل جائے گا جب ہم اپنا سارا میزہ اس طریقے سے میش کر لیں گے تو پھر ہم اس میں باقی کی انگریڈینٹس میلا اور پھر فائنلی اس کو پرائی کر لیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کیا لکھ آتی ہے ہماری شامی کی بہت اچھی لکھ آئے گی ٹیس بھی بہت اچھا آئے گا اور میرے طریقے سے آپ ٹرائی کریں بلکل کو کر مت یوز کریں یہ دیکھیں جی ویورز ہم اپنے فائنل سٹیپس کی طرف آ رہے ہیں اس کو میں نے سارے کو میش کر لیا دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ریشے دار یہ بنی ہے اب ہمارے پاس جو باقی کی انگریڈینٹس تھے وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں اور یہ میں نے اس برطن میں لے لیا میزہ تاکہ میں ایزیلی اس کو مکس کر سکوں یہ دیکھیں ہمارے پاس گرین چلی اور ہرا دھنیا تھا اس کو میں نے ماشین میں کر لیا تھا گرائنڈ یہ ایڈ کر دیا ہم نے لازم میں دیکھیں گے اس کو بچا لیا اگر ہمارے مسالہ کام ہوا تو ہم اس کو پھر ایڈ کریں گے یہ ایڈ 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 اس کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس تھا یہ زیرہ پاؤوڈر سوکھا دھنیا پاؤوڈر یہ گرم مسالہ تھا مکس یہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس سوکھا دھنیا پاس سوکھا دھنیا پاس سوکھا دھنیا پاس یہ دیکھیں یہ اس کی لک کا ہی ہے اب فائنلی اس کو ہم نے انکو ٹکیوں کی شیف دے کے ہم ریفریج ریٹ کریں گے 2 اور 3 میں آپ کو ابھی فائی کر کے دکھا دوں گی اور بس یہ ہماری فائنل جو ہے وہ اس کی لک کیا اس کے بعد جسٹ فائنل کا کام ہے وہ بھی ہم ابھی کرتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کیا تھا ہاتھوں سے گون لیا تھا تاکہ ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائیں اب ہم آپ کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنائیں گے جتنا سائز آپ کو ریکوائر ہو آپ اپنی بنائیں میں اسی سائز کی رکھوں گی کیونکہ بچے پھر سامن ٹائم چھوڑ دیکھتے ہیں بچا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سائز ٹو اور ٹری آپ بنا لیں اور